عزت کی بات آئے تو یہ بھروسہ مت کرنا کہ یہ کزن ہے یہ انکل ہے یہ ابو کا دوست ہے کیوں نہیں کرنا تو یار کزن ہو یا انکل ہو نفس اور شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے جب تم لوگوں نے ان رشتوں کے بارے میں کہا یہ تو کزن ہے یہ تو انکل ہے یہ تو فلاں ہے یہ تو فلاں ہے تو پھر ان ہی رشتوں نے تمہاری عزتوں کو تار تار کر دیا قابل بھروسہ مومن ہے کیوں ہے؟ اس لیے ہے مومن قابل بھروسہ کہ جو برائی کا عمر کرتی ہے شایئے انسان کے جسم میں لطیفہ نفس قد افلاہ من تصدہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے اب اس کی آنکھوں میں شرم ہے اب اس کی آنکھوں کے اندر حیاء ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء جز من العیمان کہ حیاء ایمان کا جز ہے یعنی ایمان دل میں ہوگا تو حیاء آنکھوں میں ہوگی اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو تیری آنکھوں میں حیاء نہیں ہو سکتی بھلے قرآن پڑھتا رہے یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں قرآن نہیں اترا انہوں نے مسجدوں میں لونڈے بازی کی اور آج بھی کر رہے ہیں